کرونا وائرس کا بہران نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام مذاہب کے بڑے تہواروں کی خوشیوں کو بھی کھا گیا اسپین میں کرونا کی کیا صورتحال ہے اور وبا کے باعث شہریوں کی زندگیوں میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں سیاحت پر کیا اثرات مرتب ہوئے ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں بارسلونا میں قمر فاروق کے پاس جی اسپین کا شمار یورپ کے ان ممالک کے اندر ہوتا ہے یہاں پر کرسمس کی جو گہمہ گہمی ہے اور لوگ اسے اس تہوار کو انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں اسپین کا آپ کو علم ہے کہ یہ ایک سیاحتی ملک ہے اور خاص طور پر بارسلونا کا شمار تو سیاحت کے حوالے سے پوری دنیا میں مقبول ہے لیکن مارش سے لے کر دسمبر تک بارسلونا قتلونیا کے اندر کسی قسم کی سیاحت نہیں ہو سکی کیونکہ کوڑ کی وجہ سے پہلے تو سرحدیں باندھ رہی بعد میں لوگ اتنا خوف زدہ ہوئے کہ وہ سپین کے اندر نہیں آئے جس کی وجہ سے یہاں کاروبہ رک گیا وہ تمام جو سرگرمیاں تھی وہ نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے جو زندگی کا پیہ ہے وہ چلتا ہے سب سے زیادہ جو اہم بات ہے کرسمس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس تہوار پر جو خاندان سپین سے باہر لوگ رہتے ہیں یہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو سپانش ہیں دوسرے موالک کے اندر جیسے برطانیہ ہے لاتین امریکن ہیں اور دوسرے موالک یورپین موالک ہیں وہاں پر اپنے کام اور روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں وہ سال میں ایک دفعہ یہ کرسمس کا ہی تہوار ایسا ہوتا ہے جب پورا خاندان مل بیٹھتا ہے لیکن ٹیئر فور کا جو نیا وائرس سامنے آیا برطانیہ کے اندر اور دسمبر کے آخری دنوں میں جب پورے یورپ نے پروازیں روک دیں اور پورا شیڈول جو فلائٹس کا تھا وہ متاثر ہوا تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی سپین واپس نہیں آسکے اور اس کے علاوہ جو رات کی پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ان پر بھی پابندی ہے دس لوگوں سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے یہ حکومتی ایس او پیز کے تحت لوگ بہت زیادہ خیال بھی کر رہے ہیں گو آپ کو بازاروں میں رش نظر آتا ہے لائٹس لگی ہوئی ہیں روشنیاں جگمک کر رہی ہیں لیکن لوگوں کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ خریداری بھی کر سکیں تحائف خرید سکیں اور اپنے خاندان میں ان خوشیوں کو اس طرح انجائے کر سکیں جس طرح گزار سالوں کے اندر کرتے رہے ہیں